بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جو حلوہ پوری کے ساتھ حلوہ کھایا جاتا ہے وہ دانے دار اور بہت ہی یہ مزدار ہوتا ہے آئیے میں اس کو بنانا سکھاتی ہوں یہ کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہ بہت ہی کم چیز میں بہت جلدی بان جاتا ہے اس کے لیے میں نے ہاف بائل سوجی لی ہے ہاف کپ کہہ لیں تو ہاف کپ بٹر ڈال رہی ہوں بٹر تھوڑا اس میں زیادہ ڈالنا تھا لیکن وہ تھوڑا سا میں دو چمچ بعد میٹ کروں گی اس کے اپکانے کا جو صحیح طریقہ میں آپ کو اتاری ہوں یہ آپ آئیل اور گی دوسرے میں بنا سکتے ہیں میں بٹر میں بنا رہی ہوں بٹر میں اس کو ٹیسٹ ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے بٹر کو ہم میلٹ کر لیتے ہیں میلٹ کر کے اس میں دو سے تین الائچی نہ توڑ کے ڈال دوں گی خشبو کے لیے ذائقہ کے لیے الائچی ڈالنے کے بعد اس کو ایک منٹ بٹر میں روست کر لوں گی پھر اس کے اندر سوجی ڈال کے ہم اس کو بون لیں گے یہ اصل ہلوائیوں والا ہلوہ اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویسے تو ہر طرح کا ہلوہ ساب کو بنانا آتا ہے یہ ہاس ریسیپی ہے اور سیم ہلوائیوں والا ہلوہ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا سٹیپ بس ٹیپ جس طرح میں کر رہی ہوں دیکھنا پرفیکٹ پوری والا ہلوہ بنیں گا صحیح داندار ٹیسٹ میں بھی اچھا اور دیکھنے میں بھی اچھا ہوگی گا سوجی کو ہم سلو آنچ پر بھولیں گے بہت زیادہ اس کا کلر چینڈ نہیں کرنا سلو آنچ پر بھوننیں گے کہ اس کی اچھی سی حشبو آئے ہمیں پتا چال جائے کا سوجی بھون رہی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ کلر چینڈ نہیں ہوگا اس میں ہم جو پانی ڈالیں گے وہ تین گناہ سوجی سے ڈالیں گے ہاپ میں یہ کپ ہے تو ہم اس میں ایک کپ ہے یعنی ہاپ اس میں بوائل میں نے جو بول میں ڈالی ہے بول کے حساب سے ڈالوں گے ہاں بوائل ہے تو میں وہ ڈیڑھ سے دو بول اس میں پانی ڈال کروں گے اور چینی سیم سوجی کے مطابق ہی ڈالوں گے تین گناہ پانی اس میں زیادہ ڈالیں گے پانی ڈال کے اب جتنی سوجی تھی اس کے سیم کنٹرٹی کے برابر میں اس میں چینی شامل کروں گے آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں پورا کپ کا بنانا چاہتے ہیں دو کپ کا تو اسی حساب سے بنائیں گے اس میں تھوڑے سے کلر کے لیے میں زردہ فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ یلو کلر اس میں اڈڈ کر رہی ہوں آپ نے اس میں سوجی اور چینی ایک جیسی لینی ہے پانی اس میں تین گناہ زیادہ کرنا ہے اگر ایک کپ سوجی ہے تو اس میں تین کپ پانی جائے گا اور آئل بھی سیم ہوگا ایک کپی اب تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے ابھی تھوڑا پانی باقی ہے تو اس میں ہم مزید دو چمچ بٹر ایڈ کریں گے اس ٹائم جو بٹر ایڈ کرتے ہیں اس کی ہشبو ٹیسٹ زیادہ اچھی آتی ہے اور یہ اس سے صحیح دانے دان حلوہ ہوتا ہے وہ بنتا ہے الاغ لاغ اندر اس کے سوجی نظر آتی ہے وہ جوڑا والے وی ٹائپ کا حلوہ نہیں ہوگا آپ اس ریسی بی کو ضرور ٹائی کیجئے کہ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا یہ ریسی بی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن بار وقت آپ تک مہتی رہے ہم اس کو اس وقت تک بونیں گے جب اس کا آئل الاغ ہو جاتا جب آئل الاغ ہوگا پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کا سلو آنچ پہ ہم اسی طرح چمچ لاتے جائیں گے اور بونتے جائیں گے جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ اس کا آئے گا اور ہاں اس میں میں ڈرائی فروٹ کچھ بھی نہیں ڈا رہی کیونکہ جو پوری کے ساتھ ہلوہ ہوتا ہے وہ سیمپل ہوتا ہے اگر آپ اس کو ویسے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ ڈرائی فروٹ اپنی مرضی کے شامل کر سکتے ہیں بٹ میں اس کو سیمپل رکھوں گے کیونکہ پوری کے ساتھ ہمیشہ سیمپل ہلوہ چلتا ہے مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنا اچھا خود بہود ہی اس کے ساتھ سے اتر رہا ہے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ پیز